میری اس وقت اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے پانچ سو پچاس کتب میری مطبوعہ ہے یعنی مطبوعہ سے مراد یہ نہیں کہ کاغذوں پر لسٹوں میں لکھا ہوا ہے نہیں نہیں یہ مارکٹ میں بکس میں اویلیبل ہے چار سو پچاس اور آپ کو معلوم ہے آپ کئی صدیاں پیچھے چلے جائیں کسی شخص کی زندگی کے اندر اس کی لکھی گئی میں نے تصریف کی یہاں ایک ہزار کتب ہزار اور ابھی اس وقت تک پانچ سو پچاس تباہ ہو چکی باقی اگلے چند سالوں میں بیس پچیس بیس پچیس پندرہ بیس ہر سال اٹھاتے ہیں چھاپتے رہتے ہیں چند سالوں میں پوری ہزار ہو جائیں گے میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنی کسی ایک کتاب پر بھی پوری زندگی میں ایک پیسے کی بھی رویلٹی نہیں لی ہے سب وقفی سبیل اللہ ہر کتاب کو آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے جب جائیں گے نا اس کو کھولیں گے تو پرنٹ لائن پر نیچے نوٹ لکھا ہوا ہے میں نے زندگی میں اپنی کسی کتاب پر ایک پیسہ بھی رویلٹی نہیں لی اور نہ ساری زندگی میں اپنی کسی خطاب پر کوئی خدمت لی ہے پوری عمر کوئی کتاب اور کوئی خطاب میں نے یہاں کیا امریکہ میں کیا افریقہ کیا یورپ کیا عرب میں عجم میں روح زمین پر جہاں اب کچھ لوگ جو قریب نہیں اور دور بیٹھ کے الزامات اور تعمتوں کی گرد میں سانس لیتے ہیں اور اس سے رائے بناتے ہیں اس کا علاج نہیں ہوتا کسی کے پاس میں جو کسی سے ملا ہی نہیں ہے اور اس کی صحبت مجلس میں بیٹھا ہی نہیں اس کو پڑا ہی نہیں قربت ہی نہیں کی اس کو تو اشراً حق بھی نہیں ہے کہ رائے قائم کرے کانوں سے سن کر رائے قائم کرنا گناہ ہے وہ الگ ہے مگر قریب کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بڑا سے بڑا میرا کوئی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سے چالیس سال پہلے بھی میرا نام لے کے ہمارے ملک میں یا ہمارے شہر میں آئے تھے خطاب کیا تھا ہم نے دعوت دی تھی آخر پلی فاک